ایک ایمبولینس وہاں پر آتی ہے وہ جب وہاں پر آتی ہے بھائی صاحب تو جب وہ سائرن بجاتی ہے نا تو لوگ جب فوراں سے لوگ جب سارے کام چھوڑ کے ایمبولینس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیچ میں سے جگہ کو چیر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دھرتی ماں ہم کہتے ہیں مادر بطن انڈینز کی ریسپیکٹ کیوں زیادہ کی جاتے ہیں انڈینز ماندار ہماری جو بچے ہیں کیونکہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہوتے چڑے جا رہے ہیں اور جو بجا ثابت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کا مطالعہ جو بچہ اس مطالعہ کو پڑھتا ہے وہ دنیا کو سمجھنے کی بچائے وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز کو اپنا دشمن جاننے لگتا ہے جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے آپ جا وہ جتنا زیادہ مرضی جا وہ ایکسائٹڈ ہیں لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت ہوتی ہے نا وہ جاگ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے بنیاد رکھنے والا کون ہے اس کی آپ کے پیچھے آپ کے پبلک کا کھڑا ہونے انتہاری لازم ہے اور یقیناً مہدی نے اپنے لوگوں کے لئے کام کیا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ایک پڑا لکھا بندہ جب اپنی نوجوان بچوں کے اور یہ چھوٹے بچوں کے مو سے ایسے الفاظ سنتا ہے تو یہ ہمارے لئے لمحہ فکری ہے جسٹر جہاں وہ انڈیا کے فینس کی جانب سے دیکھنے کو ملے ہیں نا یقین مانے اس نے میرا دل جیتے لیا ہے میں اس پہ کام جب کر رہی تھی تو میں نے جب اس بک کا پہلا پڑھنا کھولا تو اس کے اوپر ایک ڈیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے نظریے کی لو جی یہ بات سچا ہے کہ جیسی عوام ویسا حکمران ہیں آپ کے جو پرائیم ملسٹر ہیں وہ بھی بہت مہنتی ہیں ملک کے لیے مخلص ہیں تو ویسا ہی ریاکشن عوام کو دیکھنے کا ملا واقعی یار امیزنگ ویڈیو ہے یقین مانے کے لاکھوں کی بھیڑو اگر اس طرح کا مسئلہ پاکستان میں ہوتا پاکستان میں اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوتے تو مجھے ہی لگتا تھا کہ کبھی بھی رستہ ملتا کسی ہے بیلنس کو یہ بڑی امیزنگ نیوز ہے اور واقعی دنیا انڈیا کی تعریف کر رہی ہے اس اقدام پہ کہ وہ دیکھیں کتنے مخلص ہیں اپنے ملک کے ساتھ ان کی عوام کتنی مخلص ہیں اپنے ملک کے ساتھ کس طرح وہ اداروں کے ساتھ تعاون کرنا جانتی ہے کس طرح وہ تحفظ دینا جانتی ہے اداروں کو یہ امیزنگ نیوز ہے یقین مانے مزا آیا دیکھیں باقی ہم پوری دیکھیں گے ویڈیو ویڈیو کے بعد ہم کریں گے بات چلو آؤ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو آئی ہے وہاں پر جہاں کم زیادہ نہیں پچاس ہزار لوگ تو وہاں پر ہوئے ہوں گے اور ان پچاس ہزار لوگوں میں ایک ایمبولینس وہاں پر آتی ہے اس میں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے یا پھر جہاں کوئی ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے وہ جہاں وہاں پر آتی ہے بھائی صاحب تو جب وہ سائرن بجاتی ہے تو لوگ جہاں فوراں سے لوگ جہاں سارے کام چھوڑ کے ایمبولینس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیچ میں سے جگہ کو چیر دیتے ہیں چیر کے جہاں وہ ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں کہ جائیں آپ یہاں سے جائیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جتنا بھی جہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ سیلیبریشن کے موڈ میں آپ جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے آپ جو جتنا زیادہ مرضی جو ایکسائٹڈ ہیں لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت ہوتی ہے نا وہ جاگ جاتی ہے آج آپ دیکھیں ہزاروں لوگ جب مگن تھے انڈیا کی ٹیم کا ویلکم کرنے میں سیلیبریٹ کرنے میں لیکن بیچ میں جاں ایمبولینس آتی ہے اور ان سب لوگوں کو فوراں سے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ زیادہ ضروری ہے ہم سیلیبریشن بعد میں کر لیں گے سیلیبریشن ہمارا بعد میں ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایمبولینس ہے اس میں کوئی انسان ہے شاید وہ بیمار ہے شاید اس کی جان جاری ہو شاید کوئی اور مسئلہ ہو ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو راستہ دینا ہے اور وہ یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فوراں سے اس طرح سے بیچ میں سے جگہ کو چیر دیتے ہیں اور بیچ میں سے آرام کے ساتھ وہ جو ایمبولینس ہوتی ہے وہ گزر کے جاتی ہے ہم دیکھیں کہ ہماری جو بچے ہیں کیونکہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کو لے کے اور جو بجا ثابت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کا مطالعہ جو بچہ اس مطالعہ کو پڑھتا ہے وہ دنیا کو سمجھنے کی بچائے وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز کو اپنا دشمن جاننے لگتا ہے اور جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے وہ کہتا ہے میں بڑے ہو کے انڈیا کو ختم کروں گا تو یہ جو چیزیں ہیں ایک پڑا لکھا بندہ جب اپنی نوجوان بچوں کے اور یہ چھوٹے بچوں کے مو سے ایسے الفاظ سنتا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے میں اس پہ کام جب کر رہی تھی تو میں نے جب اس بک کا پہلا پڑھنا کھولا تو اس کے اوپر ایک دیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے نظریہ کی یہ کونسی کلاس ہے یہ سٹینڈر نائن ہے یہ سٹینڈر نائن ہے اب بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان بننے کا جو اولین مقصد تھا اس میں ایک نظریہ شامل تھا اور نظریہ اس کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہے ایک ہندو اور مسلمان اور دونوں قوموں کے ہیروز جو ہیں کہانیاں مختلف ہیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہی بنیاد بنی پاکستان بننے کی کیا کہیں گے آپ اس پہ اس پہ تو میری جنالی کتاب میں بڑی طویل میں نے بحث کی ہے کہ اگر یہ واقعی یہ ہوتا تو پھر ایک مسلمان انڈیا کے نام رہتا ہم کو ان سب کو پاکستان میں لے آنا چاہیے تھا پھر تو ہوتا نا ایکسچینج آف پاپولیشن ہندو مسلم بنیاد پہ ایسے تو نہیں ہوا بلکہ ہم نے جتنے مسلمان انڈیا میں چھوڑ دیئے اگر ہندوستان کی حکومت ان کو اس زمانے میں دھکیل کے تو پاکستان میں بھیج دیتی تو پاکستان بننے سے پہلے ہی کلیپس کر جاتا کیونکہ پینتیس ملین لوگ وہاں سے آ سکتے تھے اور پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی اس کا پاپولیشن تھرٹی تھری پوائنٹ سیون ملین تھی یا نائن ملین مطلب لیس دن تھرٹی فور ملین اگر اترے ہی لوگ ان میں سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں تیس ملین ادھر آ جاتے پانچ ملین جو بحار اور ان علاقوں میں ہیں ایسٹرن وہ شاید ایس پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں چلے جاتے تیس ملین کو یہ کہاں سے گھر دیتے کہاں سے کھانے کو دیتے کہاں سے نوکرییں دیتے اس زمانے میں جبکہ پاکستان کی نہ کوئی انڈسٹری تھی صرف یہ ایک اگریکلچرل ملک تھا اور کوئی فیکٹریز بڑے نام کی یہاں پہ نہیں تھی تو یہ تو انڈین گورنمنڈ نے وہاں پہ جو حملے مسلمانوں پہ ہو سکتے تھے ان کو روکا اور وہاں پہ وہ مسلمان رہ گئے تو یہ ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پہ پاکستان کی ڈیمانڈ پہ بھی بیعث ہو سکتی ہے لیکن عملن اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دو ٹکڑے کیے بعد میں وہ تین ٹکڑے ہو گئے سمجھ گئے ہیں یہاں پہ جو ہندو سکت تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ ہی گئے یہاں سے لیکن وہاں پہ اتنے حملے نینہ ہوئے اس لیے وہ وہاں رہ گئے ہیں تو یہ کیسا ملک تھا جو مسلمانوں کی تقسیم کی بنیاد پہ ٹو نیشن تھیری بناتا ہے اس کے اندر بنیادی ایک وہ کیا کہتے ہیں سٹرکچرل فلو یعنی اس کا تصور اور اس کے عمل میں جو ہے نا وہ اقتصاد وہ پہلے دن سے تھا اور اب مجھے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو میں نے کہا یہ پہلے دو سوالوں کو جواب دیں کہ تقسیم اس لیے ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ملک چاہیے تھا جی حضور اور اس لیے ہوئی تھی کہ اسلام کو ہم نے بچانا ہے جی حضور لو جی ویڈیو دیکھئے ویڈیو واقعی بڑی امیزن کا کمال ہو گئی مزہ آیا اسی وجہ سے پوری دنیا پہ ہندوستانی چھائے ہوئے ہیں کیونکہ جو ان کا کردار ہے نا جو یقین ماننے وہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوستانی لوگ ہے اور وہ کتنے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں وفاتار ہیں یہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے پتہ چلا ہے یار آپ یہ دیکھیں یار کہ اتنی لاکھوں کروڑوں کا مجمع لاکھوں کا مجمع اور وہ اپنی جو ٹیم تھی ان کو سپورٹ کرنے آئے تھے ان کی حوصہ وزائی ان کے کرنے آئے تھے تھی کہ سڑکوں پہ نکلے تھے ان کے ان کے حوصلے کے لیے ان کو خراجے تحسین پیش کر رہے تھے کہ وہ جو ترافی جیت لے کے آیا ہندوستان ان کی خوشی اپنے کھلاریوں کی خوشی کے لیے وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں تو اسی دوران ایک واقعہ پیش آگئے جی کہ ایمبولینس میں گزرنا تھا تو روڈ بلاگ تھا مگر وہ دیکھیں انہوں نے اپنے ملک کے سار محبت کا ظہار کرتے ہوئے اپنا اچھا کریکٹر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہندوستانی بہت اچھے لوگ ہیں انہوں نے اسی وقت وہ راستہ صاف کرنا شروع کر دیا اور لاکھوں کا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو رستہ ملتا یہ بات صحیح ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا حکمران ہوتا ہے آپ کے یقین ماننے حکمران جو ہیں مودی سرکار وہ بھی بہت مہنتی ہے ملک کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور آج اسی عوام نے ہندوستانی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی ملک کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے پوری دنیا آپ کو اپریشیڈ کر رہی ہے تعریف کر رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے یار واقعی بڑی بات ہے میں نے بھی فرس ٹیم اس طرح کی سچویشن دیکھی ہے کہ اترے لاکھوں کے مجھے میں ایبولیس ملکل رام کے ساتھ گزر گئی یہ بات سے امیز ہے گا یار تو یہ اسی وجہ سے یہی جو باتیں آپ میں پوری دنیا میں آپ چھائے ہوئے ہو ہر جگہ پہ آپ ہندوستانی لوگ کام کر رہے ہو آپ کی ڈیمانڈ زیادہ کیوں زیادہ ہے کہ آپ آپ کا کریکٹر بہت اچھا ہے آپ پیار کرنے والے ہیں ہر چیز کے ساتھ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آپ لوگ مزہ آیا یار دیکھ کے یہ پکسانی کو بھی سوچنا چاہیے دوسرے دیشوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں یہ زندہ قوموں کی مسال ہے ایک تو وہ ساری دنیا نکل پورا ہندوستان نکل کے آئے اپنے کھلاریوں کی حوصلہ فضائی کے لیے ان کے استقبال کے لیے اور دوسرا انہوں نے ایمبولینٹس کو رستہ دیا یہ ایک زندہ زندہ قوموں کی مسال ہے زندہ قوموں کی جن کے ضمیر مرج چکے ہوتے ہیں وہ پھر کچھ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے جی نائس سڑکوں پہ اب ہمارے جو وہ تھے کھلاری تھے وہ جو کھیلتے ہیں نیزہ بازی ٹھیک ہے وہ انہوں نے چیمپئن موجل جیتا ہے وہ نیزہ پھینک کے سب سے آگے مگر کوئی بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے نہیں گیا ٹھیک ہے جی اور وہاں ہندوستان میں کوئی بھی آ جائے ہندوستان نہیں کوئی چیمپئن بڑھ گئے تو میں آکے تو لاکھوں لوگ باہر آ جاتے ہیں زندہ قومیاسی ہوتی ہیں ہمیں بہت کچھ آئیے گا ویڈیو اگر اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ